ہنجی بھی ایر بیک پہ دن ادھر ویڈیو بھائی جن کیا چلا ہے ٹک ٹا کرنوں مزیم ہے تو بھائی کینگروز تو آس رہی نہیں کر رہے مطلب جو ٹیم آرہی ہے اس کو ٹھوکی جا رہے ہیں اس کو پیلی جا رہے ہیں مطلب کوئی لحاظ ہی نہیں بھائی یہ تو ایک یہ مسئلہ ہے نا کہ ایشن کی ٹیم ہے نا ان لوگوں کی فارم واپس لے آتی ہیں سریلنگا کے خلاف ان لوگوں نے کھیڑا تھا سریلنگا نے فارم واپس لا دی ڈیویڈ وارنر چھت چھتا ہو گیا میکسویل کو دیکھ لو کل کیا کھا کے چلا گیا بھائی آٹھ نو چھکے مار گیا اکیلا لڑکا بھائی وہ مطلب کوئی الگ لیول کی پرفارمنس ان لوگوں کے واپس لا کے دے دی ہے اب تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹاپ فور میں یہ جائیں گے یا سیمی فانل میں اسریلہ جائے گی یا انڈیا سہوت افریقہ نیوزلینڈ یا پاکستان آئے گا پاکستان کو تو خیر چانسز نہیں ہے بھائی پاکستان ٹیم سے صرف اتنی التماس ہے کہ تم جیتو یا ہ بھائی مطلب کو دیکھو آسرہ ہی نہیں کر رہے بھائی کیا سین ہے کہ ان لوگوں کا پتہ ہم لوگوں کا ٹیم جباہ ہونے لگی ہم لوگوں نے اپنا رن ریڈ کو ہائی کرنا ہے ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی نیدرلینڈ کے خلاف پتہ تھا ان لوگوں نے چھوٹی ٹیم ہے ان لوگوں کو پیل کے ہم اچھا رن ریڈ بڑھا سکتے ہیں چار سو مار کے گئے ہیں کہ لیے دیویڈ وارنر آیا ایک سو سو گنی وہ کھیل گیا سمیت تھایا وہ سینٹی وان کھیل گیا لیبوشین فیپٹی کر کے چلا گیا اینڈ میں آکے میکسول صوب مار کے چلا گیا وہ بھی چھالیس بولوں میں فاسٹس سنچری ورڈ کپ کے بنا دیا ہے بھائی اس نے کیا خوبصورت اننگ کھے لیا وہ تو ایسے کھیل رہا ہے جس طرح کوئی انڈا نہیں ہوتا پلاسٹیک اللہ انڈا آ رہا ہے اور یوں یوں سٹوک مار رہا اور رام سے بھائی چھکے پی لی جا رہا ہے ان لوگوں کو بہت آؤٹسینڈنگ پرفارمنس واپس آ چکی ہے آسٹریلیا کی کوئی سمجھ نہیں آتی اب پاکستان کی چانسز صرف یہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ بھائی پاکستان کے ابھی تین میچز پڑھے ہیں سوری چار میچز انگلینڈ کے ساتھ نیوزیلینڈ کے ساتھ اور ساؤت افریقہ کے ساتھ اور ایک اور رہا گیا جناب بنگلہ دیش کے ساتھ یہ میچز رہا گیا اب پاکستان یہ سارے میچز دیتے گا ایدر سے سر لنکا جو ہے آسٹریلیا کو آر آئے گا ادر سے وہ کسی کو آر آئے گا ادر سے یہ کسی کو آر آئے گا ادر سے وہ کسی کو آر آئے گا پھر چانسز بن رہے ہیں بھائی پاکستان کی آگے تم لوگ سمجھدار ہو اسی طرح کی چانسز بننے ہیں پاکستان کے خیر بھائی ابھی بھی موقع ہے کیونکہ ابھی بہت چیز ہے وہ بڑی ٹیپ میں آگئے ہیں سورت افریقہ بہت اچھی فرم میں ہے بھائی مجھے ایک چیز سمجھا دو کہ سورت افریقہ کون سا میچ ایسا ہے جس نے وہ ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ نہیں کر رہا ان لوگوں کو پتہ ہے بھائی کہ ہم لوگوں نے پہلے بیٹنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے بھائی اچھا ٹارگیٹ دینا ہے اپنی ٹیم کو ہمارے بولرز کی جو ہے بولنگ کی وکیٹ نہیں ہے ہمارے بولرز کو آسانی ہو بولنگ کرانے میں میری بات سنو تم لوگ ایک کومن سینسر کے 400 رنس کا ٹارگیٹ ہے بھائی اپنین ٹیم پہ پریشر آنا ہی ہے نا ان لوگوں نے ہٹنگ کی چکر میں آؤٹ ہونا ہے سیکنڈ انگ میں بھی آپ سکور کر سکتے ہو لیکن بھائی ان لوگوں نے ہٹنگ کی چکر میں آؤٹ ہونا ہے ان لوگوں نے چھکا سکور کرنا ہے تو بولنگری پہ کھیچے جنہیں بولرز کو بھی آسانی ہو گئی نا چیز کرتے ہو اپنے ڈیفینڈ کرتے ہو اپنی ٹیم یہ چیز سمجھ نہیں آری پاکستان کو پاکستان بھائی بہت سوک کر کے کھیل رہا بول کو بہت فیس کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنا سراف جو ہے پریشر کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دیکھ لو تم لوگ کیا سامنے بھائی سارے میچز تقریبا ہار چکا ہے دوسری طرح بھائی انڈیا جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے اور نیوزلینڈ بھی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ سوٹ افریقہ بھی بہت اچھی ٹیم جا رہی ہے تینوں ٹیم میں بہت آؤٹسٹینڈنگ جا رہی ہیں آسٹریلیا کی فارم بھی واپس آ چکے آج میرے خیال میں سری لنکا اور انگلینڈ کا میچ ہے تو ابھی بھائی انگلینڈ کے اور کور چیز بتاؤں تم لوگوں کو انگلینڈ کے اور سری لنکا کے بھائی ابھی پانچ پانچ میچز بھاگی ہیں ان لوگوں کے چار میچز دوں ہیں دونوں ٹیموں کے تو کوئی پتہ نہیں ہے بھائی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والی ٹیمیں جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں ان لوگوں کی فارم کو کوئی پتہ نہیں ہے اسپیشلی انگلینڈ کی انگلینڈ بھائی بہت چھتا ہو سکتی ہے اگر ان لوگوں نے پروفارمس دکھانا شروع کر دی ٹھیک ہے یعنی کہ پورا گیم پلٹ سکتا ہے ایسی گیم بنا سکتے ہیں یہ لوگ بہرحال بھائی کالالال میں اس کی بات کریں تو بھائی کیا خوبصورت ہی نہیں کھیلی ہے بھائی میرے خیال میں اس ورڈ کپ کی دوسری سنچری مار نہیں لگا تھا پیشلی میچ میں بھائی وہ مار کے گیا پاکستان کے خلاف بھی وہ مار کے گیا ایک تو سری لنکا نے فارم باپ اس کیا لے دی وہ بھائی ہم پہ غصہ ہو گیا تھا ایک سو تری سٹر رن ہماری جو ہے ٹیم کے خلاف مار کے چلا گیا تھا دس رن پہ اس کو چانس ملا تھا وہ بھی اسامہ ویر نے جو دعائیں مانگ رہا تھا اسمان میں بٹے رہے پکڑا تھا کہاں وہ دس پہ کھڑا تھا ایک سو تری سٹر رن مار کے پاکستان کی ٹیم کو کھڑا لین لگا گیا ایک اور چیز بھی ویرات کولی کو اپنی سنسریز جو ہے ریکارڈ بریک کرنے کے لئے صرف ایک سنسری باقی رہ گیا بھائی یار وہ مطلب جتنی اس کی باری میں مطلب اپنی اپریسیشن کی جائے تعریف کی جائے کم ہے وہ مطلب اوٹسٹرننگ پلیئر ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے مطلب ایک لگ لیول کی مخلوق ہے وہ اس کے بعد میرے خیال میں کوئی آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی اس کی جگہ بنا سکے گا کتنی خوبصورت وہ اپنی ایننگز اور کیریئر بنا کے جا رہا ہے یہ ایک وقت ہے تھا کہ بھائی اس کو وارٹر بائی بے بنا لیا تھا لیکن بھائی اس نے اپنی جو ہے سپیرٹ کو لوز نہیں کیا اپنا انکریج کو اس نے بڑھایا اور پھر دوبارہ آکے وہ پرفارمس دے رہا ہے ورڈ کپ کے اندر تنی چیننگز کھیل رہا ہے سنچری سنچری سکور کر رہا ہے 50 اس کی سکور بن نہیں رہی ہے مجھے ایک بات بتا دو کوئلی کا سٹرائک ریٹ اتنا ہائی نہیں ہوتا وہ صرف اپنی ٹیم کو لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے کس طرح کھیلنا ہے کہ بھائی جو میری ٹیم ہے وہ ون کر سکے بے شک اس کی جو سکور ہے وہ 1-0-4 بالز پر 95 رنز ہیں یا 50 بالز پر 100 ہے تو بھائی وہ اپنی ٹیم کو دیکھتا ہے کہ میری ٹیم کو میری جو ہے کس ٹائم پر ضرورت ہے اگر ٹیم جو ہے وہ ڈیفینڈنگ کر رہی ہے اور سکون والا چیز ہے تو بھائی وہ آرام سے کھیلتا ہے اگر ضرورت ہے ہیٹنگ کی تو وہ ہیٹنگ کرتا ہے ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی کیٹیگری نہیں ہے بھائی ہم لوگوں نے کرنا ہی سٹوک ہے نہ ہیٹنگ کرنی ہے نہ ڈیفینڈ کرنا ہے کوئی سکون والا محول بھی ہو نا مطلب سکون والا چیز ہو رہا ہو اس میں بھی ہم لوگ فسرے ہوتے ہیں ہماری ٹیم بہت سی خامیاں بھائی لٹرلی بتاؤں تم لوگوں کو بہت سی خامیاں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ابھی بھی پرفارم کر دیں تو بھائی میں نے تم لوگوں کو بتایا نا کہ اگر وہ ٹیم کس کو ہرائے اگر یہ ٹیم اس کو ہرائے پھر جاگے پھر پاکستانی ٹیم کے چانس بن سکتے ہیں موسیقی